اگر بلا کے بہتر شہیدوں کا نام لیتا ہے لوگوں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے آنٹ کا ذکر کرتا ہے محمد کا ذکر کرتا ہے عباس علمدار کا تذکرہ کرتا ہے عقید کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے ہرتمیمی کا ذکر کرتا ہے وہ علی کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا ہے اور کربلا کے بہتر ناموں کو اٹھا کہ اس میں کن کن کے نام تمہاری بارہ کتابوں کا حوالہ نہ صدیق موجود نہ فاروق مرنے کے بعد علی کے گھر بیٹا ہوا جب تک حسنین کی والدہ فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی فاطمہ کی وفات کے بعد رسی اللہ تعالی انہوں علی مرتضی نے بہت شادیاں کی تمہارے موررخوں نے لکھا ہے کہ اٹھارہ شادیاں کی شادیاں کی پہلا بیٹا پیدا ہو ہفتین کے بعد لوگ مبارک بات دینے آئے کہا علی مبارک ہو خدا نے بیٹا آتا کیا کہا خیر مبارک کہا نام کیا رکھا ہے کہا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ بیٹا ہے جو جنگوں میں علی کا علمدار تھا صاحب علم محمد ابن حنفیہ کہا اس کا نام محمد کا پھر بیٹا ہوا اور کہنے والا سنی نہیں لکھنے والا سنی ایک احلیات کا جو بارا شیعہ مورک یاکوبی ایک مسعودی دو عربلی مفید اور تبرسی پچ اسفحانی ملا باکر مجلسی مرزا باس کمی اور اس کے علاوہ دینوری دس سابی کیارہ اور مرزا تقی ناسخ تباری کا پارہ ان پارہ کو اٹھاؤ یا اپنے موں پہ جبت مارو یا اپنا عقیدہ تفیل کرلو حوالہ غلط ثابت کردو کعبے کے رب کی قسم ہے ساجد میر میرا نبائندہ یہاں موجود ہے اگر کوئی ماں کا لال حوالہ غلط ثابت کرے ایک لاکھ روپیہ اس کو نقض نام دینے کے لیے سیاد اور کوئی ماں کا لال تھے اور تمہارے جیسے چٹ پونیے نہیں جس نے کبھی لاکھ روپیہ ہی نہیں دیکھو میں کہتا ہوں یہ سیٹھ روٹ ڈیپ ریکارڈے گواہ ہیں آو کعبے کے رب کی قسم ہے بات غلط ہو موہ مانگا امام لو اور اگر سچی ہو تو کبھی اپنے گریبان میں جھنکے اپنے دل کی سیاہی کو دیکھ لے دیکھو تو سہی دوسرا پیٹا ہوا لوگ مبارک باتے رہائے علی مبارک کو رب نے بیٹا عطا کیا کہا خیر مبارک کہا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے کہا محمد کے نام کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی نام ججتا ہی نہیں ہے کوئی دوسرا نام پھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا پھر چوتا ہوا اس کا نام عثمان رکھا پھر پانچواں ہوا اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا کہنے والے نے کہا اخرتا امہ کا باس ہے یا علی علی اپنے چچا باس کو ان کے پیچھے کر دیا ہے خیروں کو آگے چچا کو پیچھے کہا اخرتہو کما اخرہ اللہ اور میں نے اس کو پیچھے نہیں کیا میرے رب نے ان کو اس کے پیچھے کر دیا ہے باپ کیا کرتا ہے آگے چل یہی کتابیں پھر حضرت کے گھر بیٹا ہوا پہلا بیٹا باپ کی خدمت میں لیکھا آیا بابا تب انہیں بیٹا آتا کیا ہے اٹھایا پیار کیا بابا اس کا نام رکھو کہا اس کا نام بھی میں نے حسن رکھا کہ آقا کے رکھا ہوا نام مجھے بڑا پیارا لکھا حسن موسنعہ کے نام سے مشہور ہوا پھر بیٹا ہوا اور سنا یا اپنے مو کالا کرلو یا اپنی تاریخ کے اوراں کو پھاڑ کر چلا دو یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر دو پھر بیٹا ہوا کہا بابا بیٹا ہوا اس کا نام کیا رکھو کہا ابو بکر سے پیارا نام مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے پوتے کا نام ابو بکر رکھا پھر حسن کے گھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا پھر حسن کے گھر چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا اور پھر حسین کے گھر حسین کے گھر بیٹا پہلے بیٹے کا نام علی رکھا پھر دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا پھر حسین کے گھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا پھر حسین کے گھر چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا اچھا پھر بگڑی والوں کو کہو اور بہتر مقتولوں کے نام لیتے ہو اور ان میں یہ تو بس لاؤ علی کے کتنے بیٹے حسن کے کتنے بیٹے حسین کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھی اور خیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئے گا نام لیں گے تو عمر آئے گا نام لیں گے تو عثمان آئے گا پیٹنے والے چونک جائے گی کہ علی کے گرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آگے وہ علی کے گرانے میں اتنے عمر کہاں سے آگے علی کے گرانے میں اتنے عثمان اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے دام پہ کیوں رکھے تھے بولا کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے اور نام نہ رکھے بلکہ اپنی بیٹی بھی عمر کو عطا کر دی تمہاری ستارہ کتابوں کا حوال ہے تو ایک دو چار کی بات نہیں فاطمہ بزارہ کی لخص جگر علی کی بیٹی کرشتہ جب فاروق نے مانگا تو علی نے کہا جاؤ چچا باپ عمر کو کہہ دو کہ عمر نے میری بیٹی کرشتہ مانگا میں بغیر شرط کے اس نشتے کو قبول کرتا کہتے ہیں یہ بھی دھرتے ہوئے رشتہ دیتی ہیں شرم کرو تم نے علی کو پنجاب کے اتحادیوں سے بھی زیادہ معاذ اللہ پستل سکتا مر جانا بندہ گوارہ کر لے دشمن کو بیٹی دینا گوارہ کیا سکتا اصل میں یہ سادش صرف نبی کے صحابہ کے خلاف سادش نہیں بلکہ نبی کے گھرانے کے خلاف سادش ہے اہلِ بیعت کا نام لے کر صرف محمد کے صحابہ پر تان نہیں ٹوڑا جاتا بلکہ محمد کے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے حقیقت میں اسلام کی ساری برگزیدہ حسنیوں کو قابل تان کرنا نہیں جاتا اس سے اور کیا مقصد ہے کہ ماغذ اللہ علی کو اتنا بے حمد ثابت کیا جائے کہ کوئی لڑکی لے لے تب بھی کوئی بات نہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی درتا ہے اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو علی سچا تم پستل ہو علی بہادر تھا علی نے اس کی خلافت کو حق سمجھا جس کو محمد نے خلیفہ بنو فلللہ ہو کرنے بات کیا تھے